بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� بے شک آپ اقلاق کے عالی مرتبے پر ہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت نرم تھے اور ہر کسی کے ساتھ نرمی سے معاملہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رحم دل تھے اور لوگوں کی غلطیاں کو معاف کر دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ برس دھوک کرنے والوں سے بھی اچھے اقلاق سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر مہربان تھے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ وعدے کی پابندی کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تحقیب دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہمیں چاہیے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ این اقلاقی حسنہ پر عمل کرتے ہوئے نرم مزاجی رحمدلی افائے احد اور افوہ درگزر کی صفات کو اپنا کر اچھے اور با اقلاق مسلمان بنے اب ہوں اسی مشکل کریں گے درست جواب کا انتخاب کریں اخلاق کا مطلب ہے اچھی آداد رہنا سہنا گفتگو کرنا خرید و فروخت کرنا درست جواب ہے اچھی آداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاسداری کا حکم دیتے وقت کی دعوے کی درگزر گفتگو کی درست جواب ہے دعوے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان تھے انسانوں پر تمام مخلوقات پر جنات پر خیوانات پر تمام مخلوقات پر خالی جگہ پر کریں یقیناً تم ڈیش کے عالی مرتبے پر ہو اخلاق کے عالی مرتبے پر ہو جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ڈیش نہیں اس کا کوئی دین نہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ڈیش چیز پر مہربان تھے ہر ایک چیز پر مہربان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی پوری زندگی اخلاقِ حسنہ کا بہترین ڈیش تھی نمونہ سجدہ سوالات کے جواب میں ہمارے لیے کس کی زندگی بہترین نمونہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم جنوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوروں پر بہت مہربان تھے وعدہ پورا کرنا کیوں اہم ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے افوت درگزر کے اسوائے حسنہ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ہمیں بھی افوت درگزر سے کام لینا چاہیے در جدائل الفاظ ماما میں سے تلاش کر کے رنگ بھریں مہربان نبی رحمت اخلاق اہد اس طرح بچوں آپ نے بھی کلر کرنے اور الفاظ کو تلاش کرنا نبی کریم فاطم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات سبق میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے دو لکھیں اور یہ بتائیں کہ ان صفات کو آپ کیسے اپنا سکتے ہیں اپنا سکتے ہیں اور ان پر کہاں عمل کر سکتے ہیں رنگ بھریں اب آپ نے ان میں رنگ بھرنے ہیں جیسا کہ یہاں آپ نے سکرین پہ دیکھے تھینکیو پھلیز خطر 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 موسیقی